اسلام علیکم جی آج میں آپ کو چکن کڑاہی بنانا سکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بیف کڑاہی بنا کر دکھا چکا ہوں جی آج میں آپ کو کالی مرچ میں چکن کڑاہی بنانا سکھاؤں گا لال ڈالیں گے ہم پر تھوڑی سی ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اس کا زبردست قسم کی یہ گڑاہی ہوگی اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن لے لیا جی اس کے علاوہ یہ چاند ہری مرچے ہیں ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے یہ ٹوماٹر ہے ٹوماٹر آپ نے ایک پاؤ ایک پاؤ آپ نے اس میں ڈالنے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پیاز بغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا پیاز نہیں ڈالنا بالکل بھی یہ ہمارے پاس کریم ہے جی فریش کریم میں نے لیا آپ اس کے علاوہ یہ دو سو گرام میرے پاس دہی ہے جی یہ مکھن ہے اس کے علاوہ یہ حلدی سنگھر یہ حلد کی ادھا چمچ ہے ایک چمچ نمک ہے جو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں کام کیا جادہ ہے یہ تھوڑی سی میرچ میں نے ڈال لیا ہے سرخ میرچ جو ہے اس کے علاوہ یہ کالی میرچ ہے اس کا ہم ایک چمچ لیں گے اب میں آپ کو بنانا سکھاتا ہوں یہ چکن ہے اس لئے چکن جلدی گل جاتا ہے اس کے لئے میں نے پانی استعمال کرنا جو اس کے اندر ڈالنا ہے وہ میں نے گرم لینا ہے یہ میں نے پہلے سے رکھا ہو اس کے اندر میں نے لسن ڈالا ہوا ہے لسن والا پانی پہلے سے بوائلڈ ہوگا اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ اس میں ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا آپ نے یہ یاد رکھنا یہ بوائلڈ پانی ہی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے چکن کے اندر میں شروع کرتا ہوں اس کے اندر جو میں نے یہ گرم پانی کیا ہوا ہے گرم پانی جو میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں آدھا گلاس کے قریب اس کے اندر ڈالیں گا آدھا گلاس ڈالنا میں سے آدھا نہیں ڈالنا یہ ڈالنا گرم ہی ہے اور میں اس سے رکھنے لگا ہوں چولیا کے اوپر یہاں پر بنے گی اب اس کے اندر میں حلدی آدھا چمچ جو میں نے ڈالنا ہوا ہے وہ اس کے علاوہ یہ نمک ایک چمچ تھوڑی سی سرخ مرچ ڈالیں گے بس ویسے ٹیس کے ابھی کالی مرچ نہیں ڈال دی میں نے وہ بعد میں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو ٹوماٹر ہیں میں ڈیڑھ پاؤ کے قریب یہ ٹوماٹر میں اس کے اندر ڈالنے لگا ہوں یہ میں نے ڈال دیا اب یہ سارا پی ڈال کر اب اسے میں ڈھککن دے کر رکھ دوں گا اور یہ داس پترہ میں ان کے بعد پکے گی پھر اس کے اندر ہم باقی چاہیے ایڈ کریں گے اب میں اس کے اندر ادھرک لسن کا پیس ڈالنے لگا ہوں ٹھیک ہے ایک چمچ ڈیڑھ چمچ میں نے ادھرک لسن کا پیس ڈالیا آپ بھی ایک ڈیڑھ چمچ اس کے اندر ادھرک لسن کا پیس ڈالنے لگا یہ دیکھیں میں چیک کرنا ہے یہ میں نے اس لئے آدھا گلاس آپ سے ڈلوایا تھا کیونکہ گوش کے اندر سے خود بھی پانی نکلاتا ہے اور باقی یہ سارا ٹوماٹر بغیرہ بھی چیزیں ساری ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی پانی نکلاتا ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آدھا گلاس ہمیں جوز کرنا ہے پانی کا پاس وہ بھی گرم ٹھیک ہے پیاز ہمیں اس کے اندر بلکل ہی ڈالنا کیونکہ پیاز میٹھا کرتا ہے ہم ایکچلی جو کڑائی کا ٹیسٹ ہے وہ پیاز کی وجہ سے ہی خراب ہو جاتا ہے آپ نے اس طرح پکا کر چیک کریں ایک ایسی زبردست پانتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں اب میں اسے درمیان سے چیک کرنے لگا ہوں یہ گلہ کیسا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کر لیجئے گا تاکہ یہ لگے لگے نہ کہیں پر کوئی چیزیں سے مسئلہ نہ ہو چمچ پھیر اس لئے تھوڑی دیر بعد میں چیک کر کے پھیر رہا ہوں تاکہ یہ جو آپ کے ٹیماتر بغیرہ ہے نا اس بلکل یہ میلٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس کے اندر نظر ہی نہیں آئیں گے آپ میں اس کے اوپر دھکن دینے لگا ہوں دوبارہ یہ دیکھیں گے آپ اسے چیک کرنے لگے کہ یہ پانی بلکل اس کا خوشک ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے سارا اس کا پانی خوشک ہو گیا اب میں اس کے اندر آئیل ڈال دوں گا تھوڑا سا گھی آئیل کوئی چیز بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اس کے اندر آئیل ڈال دیا تقریباً آدھا کافتا ہے اب میں اسے تھوڑی دیر بھونتا ہوں گا جب تک یہ گھی چھوڑ دیتا ہے جیسی گھی یہ چھوڑے گا اس کے اندر آمکالی مرچے ڈال لیں گے اور ساتھ میں اپنا دئی اور کریم ڈال کر اس کے بعد تھوڑی دیر پکانا زیادہ نہیں پکانا یہ دیکھیں جی آپ ڈھونتے جانا ہمیں ساتھ ساتھ اسے یہ ساتھ میں لگے نہ نیچے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ گوشت اپنا چھوڑے گا گھی وہ سمجھے کہ بھون گیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کرنا ہے جی دئی شامل دئی آپ نے دیکھنا کہ کھٹی زیادہ نہ ہوا ہوں کھٹی اکثر ڈال لیتے ہیں اس کی وجہ سے سارا ٹیس خدا ہو جاتا ہے دئی کھٹا نہ ہو دئی کے ساتھ ہمیں کریم ڈال لیا اور اینڈ پر ہم نے اس کے اندر مکھن ڈال لیا یہ دیکھیں بھوننا شروع ہو گیا یہ بھون گیا ہے اس نے دھی چھوڑنا شروع کر دی جائے یہ سارے کا سارا آپ میں اس کے اندر دہی ایڈ کرو گا ہے یہ دو سو گرام دہی ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ آلپر کی کریم میں نے لیا ٹھیک ہے اس میں دو سو ایمل ہوتی ہے آپ نے سو گرام اس میں سے لے نیا ٹھیک ہے یہ میں نے اس ڈپے میں سے کھول کا ساری اس کے اندر ڈال لیا اب یہ بھی میں اس کے اندر شامل کرنے لگا ہوں اب یہ شامل ہوگی ہے جے اب اسے ہم نے زیادہ نہیں پکانا دھامپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اسی طرح اسے کرتے رہیں تھوڑی دیر بعد یہ ہلکا سا خشک ہونا شروع ہوگا اس کے اوپر ہم مکھن ڈال کر ایک آدھے منٹ کے لئے ڈھامپیں گے اور یہ بن جائے گی ہماری اسے آپ ڈھامپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر یہ ہری مرچن ڈالنے لگا ہوں یہ ہری مرچن ڈال میں ایڈ کرنا ہے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے اندر چمچ مارکٹ دیکھنا ہے یہ سارے کے سارے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اب آپ نے گریبی دیکھنی ہے کتنی رکھنی ہے اور کس طرح رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ آپ میں اس کے اندر کالی مرچ اس ٹائم ایڈ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جہاں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سے یہ ہماری بانگی یہ ہے اس نے یہ بھی چھوڑنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے بلکل کہ جو دہی ہے نا دہی کو اچھی طرح آپ نے پھینٹنا اس کے اندر پھوٹو بغیرہ کوئی چیز نہ بنے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو گریبی ہے نا وہ آپ کی وہ سہینی بنتی وہ دانے دانے سے اس کے اندر نظر آتی اس لئے آپ نے دہی کا خاص کیا لکھنا ہے کہ اس کا پھوٹنا بنے یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارا بھون چکا ہے یہ گھیش ہی اس نے سارا کوئی چھوڑ دیا اب ہمارا فائنل ٹاچ ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ مکھن ڈالنا ہے مکھن ٹھیک ہے جی یہ مکھن میں اس کے اندر رکھنے لگا ہوں یہ مکھن رکھ کے آپ نے اسے اوپر سے ڈھکن دے دینا ہے تاکہ یہ بیلکل اس کے اندر میلٹ ہو جائے لگا کر میں نے اسے اوپر دے دیا ہے اب تھوڑی دیر دو تین منٹ کے بعد جب یہ میلٹ ہو جائے گا ہم اس کے اوپر ادرک کے ساتھ گارمش کر کر رہا آپ کی کڑائی تیار ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے دو تین منٹ کے بعد دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کڑائی بیلکل پاک کا تیار ہے جی بیت ویم زبردستی ہو گیا اب میں اس کے اندر یہ میں نے ادرک کاٹا لمبا لمبا اب میں یہ اس کے ساتھ اس کے اوپر گارنش کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس کے اوپر گارنش کر دیا یہ ہماری کڑائی بیلکل بانکہ ریڈی ہو گیا جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ پساند آئی ہوگی یہ گھر میں آپ ٹرائی کیجئے گا اس کے اندر ہم نے پیاز وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ٹماٹر ڈالنی ہے تھوڑے سے زیادہ ڈیڑھ پاؤک کلو کے اندر اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پیاز بلکل نہیں اس کے اندر ڈالنا یہ ہماری تیار ہے جی آپ اس ریسپی کو گھر کے اندر ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ٹیسٹ اور بہت مزیدار یہ لگے گی اب ایک نئے ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گا اللہ 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 حافظ موسیقی 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 موسیقی